موسیقی موسیقی سب سے پہلے تو در رافیہ آپ کی جاری ربائیں گے سوشل میڈیا کے جب ہم بات کرتے ہیں آج کل ہمیں ادھیکٹ ہیں مطلب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے ہمیں ہمارے پاس سکوئی کام نہیں ہے ہم نے وہی کس کے اوپنی ہوئی اس کیا فائدے نقصانات ہم کس طرح سے اس کے لئے جائے اس کو تھوڑا سا ٹیکنکلی میں اس کو کوشش کروں گی فر در آردینس تاکہ وہ آپ کو اسیس کریں کہ وہ کس سٹیج کی اوپر ہے کیونکہ موسٹلی جو بچے ہیں بٹوین آپ کہہ لیں کہ ایٹین تو ٹوینڈی فور یہ جو گروپ ہے یہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ہے چاہے وہ ٹوٹر ہے چاہے وہ انسٹا گرام ہے فیس بک ہے کوئی بھی سوشل میڈیا کی جو بھی ہے اس کی اوپر ہے اور اب تو یہ واتس اپ پہ اتنے گروپس اور اتنی چیزیں بن گئی اس کی اوپر بھی بہت زیادہ لوگ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اب سوشل میڈیا میں جو چار اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں وہ یوزیلی وہ کہتے ہیں نا پوٹنگ یور بیسٹ فوٹ فرنٹ تو وہ ہائیلائٹ ریل ہوتی ہے جو ان کی لائف کے بیسٹ مومنٹ سکتے ہیں جو ان کی لائف کی بیسٹ چیزیں ہیں جیسے کوئی سیلیبریشن ہے جیسے کوئی اچیویمنٹ ہے وہ وہ شو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ لوگوں سے کمپیر کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ میری بیسٹ چیزیں ہیں اور لوگوں کی بیسٹ چیزوں میں کیا ڈیفرنس ہے ارسپیکٹیو اف تا فاکٹ کہ وہ ریلائز نہیں کرتے کہ اگلا بھی اپنی بیسٹ چیزیں بتا رہے ہیں وہ اس کی ریل لائف شاید نہ ہو تو اس کے بعد اس چیزوں سے ان میں تھوڑا تھوڑا سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن کئی دفا سوسائیڈل آئیڈیشن آنی شروع ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں سوسائیڈ کمیٹ بھی کی ہے اس پریقے سے اب سیکنڈ جو ایمپورٹن چیز ہے اس میں سوشل کپٹل اب سوشل کپٹل میں آپ نے ایک پوسٹ کر دی آپ نے کسی بھی سوشل میٹیا پر تو آپ کے اندر سب سے زیادہ لائکس آرہی ہیں نہیں آرہی ہیں وہ آپ کے لئے ایک سوشل کپٹل ہو گیا اور جب زیادہ لائکس آرہی ہیں ان پوسٹ کو تو وہ ریچین کرتے ہیں جیسے کہ جس میں کام لائکس آرہی ہیں وہ لوگ ان پوسٹ کو اتار دیتے ہیں کیونکہ اسی طرح جیسے پروڈکٹ بکر ہے تو وہ شیلپ پہ ہے نہیں تو آؤٹ آف شیلپ ہو گیا پھر ایک اور چیز ہے فیر آف مسنگ آؤٹ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چیز مس تو نہیں کہا رہے اگر ہم دیکھ نہیں رہے باہر پر تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو نہ ہوس کرے لیکن فیر آف مسنگ آؤٹ اتنا سکرونگ ہے ہم نے کچھ بھی نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کیا کر رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے فرنڈز کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کدھر بیٹھ رہے ہیں مطلب وہ ساری چیزیں they don't want to miss out اور اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ سٹک اپ ہوتے ہیں ہر وقت سوشل میڈیا پہ اور لاست چیز ہے کہ میڈیا میں harassment اب harassment یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ویسے verbally abuse کیا یا کچھ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے فیس بک پہ کچھ ایسے فرنڈز ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو صبح صبح نیچے سے موبائل رکھ کے سیلپی اٹھا بڑا مو آ رہا ہوتا ہے hello friends how are you میرے لئے وہ ایک harassment سی چیز ہے کہ ایمیج اچھا نہیں لگ رہا اور آپ بار بار ایک ہی event کی 50 pictures آپ اپ لوڈ کر رہے ہیں بار بار ایک ہی چیز کو کر رہے ہیں مطلب this is also a type of social harassment جس سے آپ کو negative مطلب آپ کے vibes آ رہی ہوتے ہیں اور آپ کو stress اس سے create ہو رہا ہوتا ہے تو یہ 4 چیزیں ہیں آپ اب ان چیزوں میں لوگ دیکھیں کہ where do they stand are they doing this are they purposeful مجھے تو لگتا ہے لگتا ہے رب تراف ہے میں چاروں چیزوں میں stand کر رہے گا نہیں آپ اپنی بات کر رہے ہو I am also into this دیکھیں ہم لوگ وہ generation نہیں ہے those who were born جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن we are still involved in it اب میری life چھو ہے my social life my education my anything my professional life everything is stuck up with media تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم میڈیا سے دور رہیں ہم نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے آپ کے پتے آپ کا چھوٹا بچہ بھی آپ کا اب تو یہاں پر آپ ہم آفیسوس کی بات کریں ہم آدھی سے زیادہ کانویسیشن ہماری واتشاپ پر ہو رہی ہوتی ہے ہم اگر کوئی اوہیلیبل نہیں ہے تو وہ واتشاپ گروپ میں میسلز کر دے گا اس میں آپ کی سوشل آئیسولیشن آنی شروع ہو گی آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں اگر ٹیب ہے یہاں وہ ٹیلیویزن دیکھ رہا ہے آپ اس کو کتنی دفعہ بھی آواز دیں گے کیونکہ وہ اتنا انگرینڈ ہے ہمارے سوشل آئیزیشن فابرک جو ہے ڈیسٹروی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر جوییلیا آپ کے جانب آئے ہیں آپ چونکہ سوشل روک بھی کرتے ہیں اور ہم جب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں آپ بھی اپنی فیل میں دیکھتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ انوال بھوت رہے ہیں ہم سب سوشل میڈیا کی بہت سارے کیسز بھی ہیں ہراسمنٹ ایشوز آتے ہیں سائکلوجیکل ایشوز آتے ہیں مختلف چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی ہیں نقصانات زیادہ ہیں میرے خال سے فائبے کم ہیں جی ایسے ہی ہے اب اس وقت جیسے بہت سارے آپ کے صبح کے بات خواتین بیٹھی دیکھ رہی ہیں ہمارے گھر میں سب سے پہلے ہمارے بچے ہیں یہ سوشل میڈیا کے لیے جب ہم اس تو پروچ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ایک ٹول ہے موبائل ہے اب وہ بات نہیں کرنا جانتا ہے لیکن موبائل یوز کرنا جانتا ہے اس سے پہلے ہی وہ کچھ سیکھتا ہے تو وہ موبائل پہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک پچھلے کچھ سالوں سے ایک ترمنالوجی آئی ہے موبائل مایوپیا اس سے بچوں کی نیر سائٹیڈنٹ یعنی وہ دور سے دیکھ نہیں پاتے ہیں پھر ایک اور چیز ہے لیزی آئے ہو گئی ہیں بچے جو ہیں وہ رسپونڈ بیک نہیں کرتے ہیں جیسے وہ بتا رہی ہیں اب اس طرح سے بہت سارے اشیوز جو ہیں بچوں کی پسنانٹی میں ہو جاتے ہیں ایک یہ وجہ بھی ہو جاتی ہے کہ پیرنٹس پہلے خود اپنے ذمہ داری کو اتار کے بچوں کو خود یہ چیز دے دیتے ہیں اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کل کو بچے انہی کو رسپونڈ نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ اور پھر ایک ایک کونٹینیوز وہ لائٹ ہے جو آپ کی آنکھوں میں جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ آپ سن لائٹ میں کھڑی ہیں آپ اس کو دیکھ پڑ سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کتنی خطرناک ہے دن کے وقت اور رات کے وقت جب آپ لائٹ بند کر کے ایک چھوٹا بچہ اس پر گھنٹوں بیٹھا ہوئے تو میرے خیال ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ سفر کرے وہ ہمارے چھوٹے بچے کر رہے ہیں بڑے تو ہم یہ چلے ہم اس میں اور یوز کریں لیکن بچہ کونٹینیوزلی اس پر گیم کھیڑ رہے پھر بچہ اس پر کسی پر اس پر اس پر چھوٹ کر سکتا ہے فیس بک پر جا سکتا ہے کچھ ایسا میٹیریل بھی ہے جو اس کے اوپر ساری زندگی کے لیے اس کی جو ایک ذہن ہے اس پر غلط اثرات ڈال سکتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پھر بچوں کا جو ہے پرسنالیٹی بیہیویر ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں پھر لیزی ہو گئے ہیں ریٹین نہیں کر پاتے ہیں سکول گوئنگ بچہ ہے تو وہ یاد نہیں کر پاتا سکول میں ڈسکشنز وہی چیزیں ہیں جو موبائل پہ ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو آم نکل کے کھیل کھوٹ کی چیزیں تھی اس سے ہم بلکل اپنے بچوں کو دور کر دی ہیں بلکل اس چیز سے ختم ہو گئی ہے فیسیکل ایکٹیویٹی نہیں مینٹل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ صرف ایک چیز کے سٹک ہو کے رہ گئے ہیں آپ اپنا وہ جو ذہن ہے وہ ورکنگ میں نہیں لائے اور ایکسیکلی ہو یہ اپلیپسی کے بہت ہے اور ایک دن کے ایک ہنٹہ فون کے بہت ہے نہیں آپ کی جو ایوریج یوز کر رہے ہیں آج کل جو بھی لوگ ہیں وہ دو گھنٹے پلاس یوز کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو آپ دو گھنٹے تو کھانا بھی نہیں کھاتے آپ دو گھنٹے تو شاید کچھ اور بھی کام پڑتے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے لیکن اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے فائدوں کی بھی بات کر لیں کچھ فائدے یہ ہیں کہ آپ بہت سی ہانڈ اور نولیج آپ کو مل جاتی ہے چھوٹے بچوں کو آپ لرنگ جس طریقے سے ہمارے بارمیتی اب بارمیتی اور آئے ہانڈ کوارڈینیشن لیکن اس کے ساتھ پھر وہ یہ بات ہے کہ ایکسیسی ویوز وہ آپ کو کتنا زیادہ ڈامیج کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنی جو ہے میڈیا ڈائٹ کو آرڈٹ کرنا ہوتا ہے میں تو اس کو کہتی ہوں آرڈٹ کریں کہ کیا چیز آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے اگر آپ کو کوئی پوسٹ جو ہے سائکولوجیکلی آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے تو اس کو آپ بلوک کوئی بھی چیز ہے آپ کو اگر کوئی آپ کا فرینڈ اس طرح کا جو ڈیریٹیٹنگ ہے تو میں تو یوزیلی میں ان کو بلوک میں ڈال دیتا ہوں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ نے اتری ڈیٹیل ڈسکسن کی جناب فائدے تو ہیں لیکن بہت لیمٹیٹ سے لیکن نقصانہ جو ہیں وہ بے تہاشا ہیں تو بہتر ہے وہی بات کہ ریالیٹی چیک مائنس نہیں کر سکتے ہیں لیمٹیٹ ضرور کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال پوزیٹیو بھی ہے اور ایک طرح سے نیگٹیو بھی ہے آج کا میسیج ہم کرنے کر چکے ہیں ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے انٹیٹیمنٹ کی دنیا سے بھی خبریں شاہر کریں گے مزید نیمانوں سے بھی نمائیں گے آپ دیکھتے رہیے جاگ لہا